بیسویں صدی کے تیسرے عشرے کے اباخر میں برسغیر پاک و ہند کے مختلف شہروں سے ریڈیو کا آغاز ہوا انیس سو سینتیس میں سولہ دسمبر کو پہلی مرتبہ لاہور سے ریڈیو کی نشریات کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ گزشتہ پچیاسی برس سے جاری ہے اس نشریاتی سفر میں بنیادی تبدیلی کا محلہ انیس سو سینتالیس میں آیا جب تیرہ اور چودہ اگست کی درمیانی شب یہ آل انڈیا ریڈیو سے ریڈیو پاکستان لاہور میں تبدیل ہوا تیرہ آل انڈیا ریڈیو سینتالیس یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے آپ ہمارے اگلے اعلان کا انترار کیجئے پاکستان ورڈکاسٹنگ سیروس ہم لاہور سے بول رہے ہیں ریڈیو پاکستان لاہور نے نوزائدہ مملکت پاکستان میں اپنی مختلف نویت کی پرگرامنگ سے سامین کو معلومات اور تفریح فراہم کی اور ساتھ ساتھ مہاجرین اور آبادکاری کے مسائل کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اس دور میں ریڈیو نے واحد ذریعہ ابلاغ ہونے کے ناتے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور معاشرے میں مصبت اور حوصلہ افضاء رویوں کو فروغ دیا یہ سلسلہ جاری تھا کہ انیس سو پینسٹھ میں ہمسایہ ملک کی جانب سے پاکستان پر جنگ مسلط کر دی گئی جنگ کے دوران ہماری افواج نے زمینی فضائی اور بحری سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہدری کی داستانی رقم کی تو نشریاتی اور نظریاتی محاذ پر یہ ذمہ داری ریڈیو لاہور نے نبھائی انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے دوران تخلیق کیے گئے نغمیں آج بھی جوانوں اور عوام کا لہو گرما دیتے ہیں ریڈیو لاہور نے ہمیشہ سماج میں پائے جانے والے رجانات اور ضروریات کو مد نظر رکھا اور عوامی امنگوں کے مطابق پرگرام پیش کیے زراعت کے شعبے کے پرگرام جتھے تیرے حل وقت دے اور کھیت کھیت ہریالی میں کسانوں کو زرعی میدان میں جدید نویت کی پیش رفت سے آگاہ کیا جاتا ہے ریڈیو لاہور کے مقبول ترین پرگرامز جمہوردی آواز دیکھو جی گزارش یہ ہے کسی بندے نو جو تو عدی مرضی گال کہہ دیو وہ برا نہیں مناے گا اگر تو عدی نیچ فطور نہ ہوئے تلقین شاہ اور سونی دھرتی کے مختلف کرداروں اور مکالمات کے ذریعے سماجی تضادات کو ہلک پھل کے انداز میں سامین کے لیے پیش کر کے بلواسطہ طور پر شعور اور آگاہی کو فروغ دیا گیا ریڈیو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں تخلیخی ذہن کے حامل افراد کسی نہ کسی حیثیت سے وابستہ رہے ہیں ریڈیو لاہور میں واقعی یاد باغ ان اہد ساز اور مقبول شخصیات کا آئینہ دار ہے معاشرتی تغیرات کو پروگرامنگ میں شامل کرنے اور جدید ٹیکنالوجی اپنانے میں ریڈیو لاہور ہمیشہ پیش پیش رہا اس وقت لاہور میں جدید ترین سہولیات سے آراستہ پوڈکاسٹ سٹوڈیو موجود ہے مذہب ہمارے سماج کا ناگزیر حصہ ہے اور اس معاشرتی ضرورت کو پورا کرنے میں ریڈیو لاہور نے اپنا کردار بخوبی ادا کیا اور مقبول مذہبی پرگرامز نشریاتی سفر کا حصہ رہے ہیں ریڈیو کا سلوگن قولو لنا سے حسنا ہے ریڈیو لاہور نے اس موٹو کے تحت ہمیشہ معاشرے میں امن رواداری ہم اہنگی اور بھائیچارے کی فضا کو فروغ دیا گزشتہ پچاسی برس سے جاری یہ نشریاتی سفر آئندہ بھی انہی خوبصورت روایات کے ساتھ جاری رہے گا